امریکہ نے جی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے اور اس کا نام ہے جی سی پی سی جو امریکہ کے سیکٹری آف سیٹ ہے انٹینی بلنکن انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو کلب کر دیا پھر اور وہ طالبان کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ جو وہ سمجھتے ہیں امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ریلیجس فریڈم کی وائلیشنز میں بلاک لسٹ کرتے ہیں تو شاید یہ وہ پاکستان کے اوپر کانٹینیوزلی پریشر بڑھا سکتے ہیں اب امریکنز کو پتا ہے کہ اگلے مہینے 2 پلس 2 ڈائلوگ ہو رہا ہے تو وہ کیسے انڈیا کو انوائی کر سکتے ہیں دیکھیں وہ چائنہ کو انوائی کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ کرتے ہیں شروع سے یہ ان کی عادت ہے وہ they don't stay ہے کہ ان ممالک میں جو ریلیجس فریڈم ہے وہ نہیں ہے اور جو امریکہ کے سیکٹری آف شیٹ انٹینی بلنکن انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو کلپ کر دیا پھر اور وہ طالبان کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ جو وہ سمجھتے ہیں امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ویلیجس فریڈم کی وائلیشنز میں بلیک لسٹ کرتے ہیں تو شاید یہ وہ پاکستان کے اوپر کانٹینیوسلی پریشر بڑھا سکتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے اور ممالک کو بھی ڈالا ہوا ہے یہ صرف پاکستان نہیں ہے برما ہے چائنہ ہے ریلٹیریہ ہے ایران ہے کوریا ہے پاکستان ہے رشا سعودی ریویر جو جو ان کے مخالف ہیں وہ سب ملک کو ڈال دیتے ہیں اس میں لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سچائی نہیں ہوتی حقیقت بھی ہوتی ہے اس میں جب وہ کسی نہ کسی ملک کو ڈالتے ہیں لیکن اب تھوڑی سی سی سیٹویشن بدلتی جا رہی ہے کہ اب ممالک جو ہیں وہ assertive ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں انڈیا کو انہوں نے ڈالا تھا پچھلے سال کلٹریہ پرٹیکلہ کنسرن بینٹ کمس ریلیجس پریڈم ٹھیک ہے جی اب یہ جو بسیکلی یہ جو اس لسٹ میں ڈالنا اور پھر نکالنا انڈیا نے تو بڑا ٹاف لائن لی اس کے اوپر انڈیا نے تو ان کو جو یوائنٹس ٹیٹس کمیشن اور انٹرنیشنل ریلیجس پریڈم ہے ان کے لوگوں کو ویزے دینے بان کر دیا مجھے یاد ہے کہ جو جے شنکر صاحب انہوں نے کانگرس نکال کہ ہم ان کو ویزے نہیں دیں گے اور وہ انڈیا گئے نہیں اور ان چیزوں کے لیے ان کو وہ بھلایا ہے نہیں انہوں نے پھر انڈیا نے ایک ٹاف لائن لی اب امریکنز کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے ٹو پلس ٹو ڈائلاؤگ ہو رہا ہے تو وہ کیسے انڈیا کو انوائی کر سکتے ہیں دیکھیں وہ چائنہ کو انوائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب باقی دو سارا اب ان کے اوپر پریشر ڈال رہتے ہیں برما مزاری بادہ وہاں ملٹری جنٹا بیٹھی ہوئی ہے ایرٹ ایریا ہی کوئی 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 ویلی ہو نہیں ہے ایران کو وہ پہلے دبایا ہوا ہے نورتھ کو یہ کوئی پہلے دبایا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ وہ کرتے ہیں شروع سے یہ ان کی عادت ہے وہ دے دو نوٹ دے دو نوٹ شائے اور ان کو پتہ ہے جب ہمارے ساتھ ان کے پڑے اچھتہ لگا دے تب بھی وہ ہمیں جو ہے وہ انگلیس ٹو شسر میں ڈال دیتے ہوتے تھے اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے اور ہمارے پاس کوئی چوئیس ہی نہیں ہے ہم باس پر ٹیسٹ کر دیتے ہیں ہمارا فوراں آفیس بس لائن سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے فرق تو بہت پڑتا ہے اس سے ہو سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فرق نہ پڑتا ہو اور امریکہ اس کو ایز ای ٹول یوز نہ کرتا ہو پاکستان اور سینکشنز لگانے کے حوالے سے انڈویجولز کے اوپر سینکشنز لگانے کے حوالے سے اداروں کے اوپر سینکشنز لگانے کے حوالے سے لیکن اس سے یہ فرق تو پڑتا ہے کہ جو باقی انجیوز ہوتی ہیں میڈیا گروپس ہوتے ہیں وہ اس کو اس کی یہ جو ٹیگ لائن ہوتی ہے اس کا سہارہ لیتے ہیں to determine a narrative about پاکستان جو پاکستان کے بارے میں حالات establish کریں گے تو اس میں کہیں گے جی دیکھیں جی یو ایس نے بھی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا ہوا تو ابھی انہوں نے ہمیں جیسے کہتے ہیں نا طالبان کے ساتھ انہوں نے ہمیں پھر رکھ لیا ہے اور پاکستان کا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو رکھنا ہے پاکستان کو طالبان کے ساتھ otherwise ان کو مزہ نہیں آتا اور وہ جیسے میں کل بھی کانفرنس میں پیپر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا جی کہ پہلے چالیس سال دنیا ہمیں افغانستان کے لینڈ سے دیکھتی رہی ہے بلکہ ابھی بھی ہمیں افغانستان کے لینڈ سے دیکھتا رہے ہیں اور ابھی آئندہ آنے والے دنیا دنیا ہمیں چائنیز لینڈ سے دیکھیں گے پہلے افغان لینڈ پھر چائنیز لینڈ مطلبہ پاکستان ہمیں اپنا پاکستانی لینڈ کیسے دنیا کو دکھانا ہے اور پاکستانی لینڈ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے مجھے تو اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے اور میں اس چیز کا ہماری سٹرونگ ووکل پرسن آن دس کہ پاکستان دنیا کو پتا چلے یہ نہ ہو گے جی افغانستان میں ہماری ضرورت ہے تو وہاں بات کر لیں چائنا کے ساتھ ہم بہت خریب ہوتے جا رہے ہیں چائنا چائنا سی پیکٹ کے پروجیکٹس لگائے ہیں تو جی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ دھیان رکھیں کہ پاکستان جانا چائنیز بلوک کے نیچے نہ آجائے اور پاکستان کو کونٹینیو سلی سترہ سو اگر ہمیں اسی طرح ہی رہنا ہے تو ہمیں where do we stand ہم کھاں کھڑے ہوئے ہیں forget مجھے امریکہ اور افغانستان اور چائنہ سے کوئی غرض نہیں ہے میں تو what the question which i want to ask from my leadership کہ ہم کھاں کھڑے ہوئے ہیں امریکہ نے جی ایک ریپورٹ جو ہے وہ publish کی ہے اور اس کا نام ہے جی سی پی سی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرڈ اور اس میں کئی کنٹریز ہیں ویسے تو لیکن میں تھوڑے سے نام آپ کو بتا دوں پاکستان رشیہ سعودی عربیہ ترکمانستان چائنہ ایران تاجکستان اور اسی طرح کی کئی دوسری کنٹریز ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا religion جو ہے وہ follow نہیں کر پاتے اور اپنے religion کے حساب سے جو بھی وہ کرنا چاہے جو activities ہوتی ہیں وہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے سبھی جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح سے کیا سلوک کیا جاتا ہے minority کے ساتھ سب کو اچھے سے بالوم ہے چائنہ مسلم کے ساتھ کیا کر رہا ہے سبھی جانتے ہیں سعودی عرب کا کیا حال ہے سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے واقعی کنٹریز جن کے نام دیئے گئے وہاں پہ کیا کیا problems ہیں لیکن پاکستان صدرنے کو تیار نہیں پاکستان ماننے کو تیار نہیں پاکستان بدلنے کو تیار نہیں کیا ہم نے واقعی اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ کی لینڈ سے دیکھا جائے ہمیں چین اور افغانستان سے دیکھا جائے گا ہمیں پاکستان کی لینڈ سے کیسے دیکھا جائے گا اور یہ جو مذہبی ازادی ہے یہ تو ہم پاکستان میں رہ کے میں پتا ہے کہ یہ اس طرح یہاں پہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے دیکھیں نا ایک سمپل سا سوال ہے آپ کسی بھی فکر سے تعلق ہو کسی بھی مذہب سے تعلق ہو لیکن آپ کی جتنے بھی مساجد ہیں جو بڑی مساجد ہیں وہاں پہ آپ کو رات کو دن کو سیکیورٹی کھڑی کرنی پڑتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اب ہیں بھی سارے مسلمان اور سیکیورٹی بھی ایک دوسرے سے کھڑی کرنے پڑتی ہے مینز کہ ایک دوسرے سے خطرہ ہے ایک دوسرے سے خطرہ ہے تو پھر وہ کس طرح آپ کو جو ہے وہ کلٹری اور پرٹیکلر کنسرن نہ ڈالے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹیمک ہیں جو ریلیجیس فریڈم والی سسٹیمک سٹرکچرل ڈیپ انسائیڈ ڈیپ لی ایمبیڈڈ ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کس طرح ان کو شٹ اپ کال دی ابھی جیسے میں نے تھوڑی در پہلے بتایا کہ ان کا ٹو پلس ٹو چل رہا ہے میرا حیال اگلے مہینے واشنگٹن میں تو وہ ٹری ویلیون ڈالر کے انہوں نے ڈرونز کری رہے ہیں انڈیا نے تو اب وہ کیا ان کو کہیں گے کہ جی آپ کنٹری اور پرٹیکلر کنسرن ہے پیسی سنپ کر دیا اور انہوں نے اندر کھاتے جا کے پورت دبایا ہوگا امریکنز کو کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ کیسے اپنی کریڈنسز بدل نہیں ہم یہ کریڈنسز بدل ہی نہیں دیکھے ہم ہم تھکس کے نوگ ہیں وہ ہر سال ہمیں ڈالتے رہتے ہیں کنٹری اور پرٹیکلر کنسرن کرتے ہیں اب ہمیں پروائی بھی ہیں جیسے ایف ایٹی ایف ہمیں گریڈ لسٹ میں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اس سال ابھی اس سال کہہ لوں تھوڑے مہینے پہلے جب ایف ایٹی ایف نے ریویو کیا تو ہمیں پاکستان میں پتہ نہیں تھے ایف ایٹی ایف کا ریویو ہو رہا ہے ہم بھول پال گئے تھے وہ تھوڑی دیر اپوزیشن نے اس کو پلٹی سائز کیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ بھائی آئندہ کیا کرنا ہے بھول جاتے ہیں